حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اس سے ملا ہو حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں تو جناب جبریل لے گئے جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں آہاتھ بھی کوئی نہیں تھے دونوں پیر بھی نہیں تھے اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تا عابد بندے کے پاس لے آئے آپ بیمار کے پاس لے آئے کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں گفتگو شروع ہوئی حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا جب تب میرے راب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دو خویچ رازی کہ میں سوکھنوں چل لے داما وہ لے گیا وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا جب اس نے چاہا میرے پیر چلے تو پیر چلتے رہے لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلے تو ٹھیک ہے ہم بھی چاہتا ہے نہ ہی چلے ختم ہو گئی بات جس بات پہ راب رازی اس میں ہم بھی رازی حضرت سیدنا رونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب زیادہ عبادت گزارو لیکن یہاں شکوے شکوے پریشانی ہیں ہی پریشانی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ تکلیف ہیں وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے رزق کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیئے